بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستوں پرویز الائی نے ایک مرتبہ پھر عمران خان کے حق میں بیان دے دیا ہے تو دوسری طرف شہباز شریف نے کہا ہے کہ پرویز الائی ہمیں دوخہ دے رہا ہے عمران خان اور پرویز الائی آپس میں ملے ہوئے ہیں پرویز الائی نے کمر جویر باجوہ کے حق میں بیان دے کر ہمیں بے وقوف بنایا وہ کمر جویر باجوہ کے حمائتی نہیں ہیں بلکہ وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ سیاست ہے اور اس سیاست میں پرویز الائی نے ایک نئی گیم کھیلی ہے تو دوسری طرف آصف زرداری پی ٹی آئی کے لوگوں کو پیسے دینے کی جو آفر دے رہا تھا وہ اس میں ناکام ہو گیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سابق آرمی چیف کے خاندان کے ٹیکس معلومات لیک کرنے والے تین مجزمان نے بیان دے دیا ہے کمر جویر باگیا بری طرح سے بنکاب ہو چکا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ زرداری صاحب گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے میں پرویز الائی کو نہیں منا سکا پی ٹی آئی کے لوگوں نے زرداری سے پیسے لینے سے انکار کر دیا ادم احتماد میں عمران خان کی فتح یقینی ہو گئی ہے پرویز الائی کو منایا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں اور اپنے مو مانگے پیسے لیں کروڑوں کے حساب سے ڈالر دیے جا رہے ہیں لیکن پرویز الائی نے انکار کر دیا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں دوسری طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی بتا دیا ہے کہ عمران خان الیکشن میں آسانی سے جیت جائیں گے اسی وجہ سے پرویز الائی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں سامنے اپوزیشن اس وقت بے بس ہوتی نظر آ رہی ہے ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کر دیں یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ تین کروڑ تیس لاکھ ڈالرز لو شکریل افریدی کو رہا کر دو امریکہ نے پاکستان کو چار ارب ڈالر زیادہ ادا کر کے بل منظور کرا لیا ہے جو عمران خان کے دور میں نہ ہو سکا اب ہونے کے لیے جا رہا ہے عمران خان کی حکومت میں اب دیکھیں کہ امریکہ جو نہ کر سکا اپوزیشن کے حکومت میں وہ کر رہا ہے ابھی بھی باجوا ڈاکٹر آئین چل رہی ہے ابھی بھی باجوا کو سپورٹ کیے جا رہا ہے عمران خان کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے اپوزیشن کے لوگ کیوں باجوا کے حق میں بیان دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی ابھی باجوا کو سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان نے کھل کر باجوا کے خلاف انکشاف کرنے شروع کر دیا ہے عمران خان بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم باجوا کے خلاف بات کیوں کر رہے ہیں لازمی سی بات ہے جب وہ آرمی چیف تھے تب ہم ان کے خلاف کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے اس کے علاوہ عمران خان نے باجوہ کے خلاف ایک اور بڑی بات کا انکشاف کر دیا ہے باجوہ نے مجھ سے چھپ کر جیل میں شہباز شریف کو کال کی میں نے کمرجویر باجوہ کو پکڑ لیا تھا جب پوچھا تو آگے سے انہوں نے کیا کہا وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے عمران خان کے انکشاف نے سب کو حیران کر دیا مجھے بند گلی میں دھکیلنے کی غلطی نہ کرنا عمران خان نے کہا کہ جب باجوہ میری حکومت میں مجھے سپورٹ کر رہا تھا لیکن پیچھے سے اپوزیشن کو سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ وہاں سے ان کو تیرہ سو ارب ڈالر ملے تھے باجوہ نے شہباز شریف کو کال کی تھی جو کہ میں نے پکڑ لی تھی اور جب میں نے کمرجویر باجوہ سے پوچھا کہ تم نے کال کیوں کی تو باجوہ نے کہا کہ میں نے کال نہیں کی ہے بعد میں باجوہ نے خود بتایا تھا کہ ہاں میں نے شہباز شریف کو کال کی تھی لیکن آج تک اس کی وجہ باجوہ نے نہیں بتائی جہاں سے مجھے اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ مجھے بند گلی میں دکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ تین ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے سابق آرمی چیف کے خاندان کے ٹیکس کی جو معلومات ہے وہ لیگ کی ہے وہ ملزمان کون سے ہیں اور کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کمر جویر باجوہ کے خلاف یہ چال چلی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پیارے دوستو سابق آرمی چیف جنرل کمر جویر باجوہ کے خاندان کی ٹیکس معلومات لیگ کرنے کے الزام میں تین ملزمان نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے ائر وائی نیوز کے مطابق تینوں ملزمان کے 164 کے بیانات ڈیوٹی مجریش انیل سہید نے ریکارڈ کیے گریفتار ملزمان میں سپریڈنٹ ارشد قریشی، سپریڈنٹ شاہد نیازی اور ڈی وی ڈی سی عدیل اشرف شامل ہیں ملزمان کے زیر استعمال موبیل فون 10,000 کمپورٹر قبضے میں لیے گئے جنہیں فرانزس کے لیے لے بارٹی بھیجایا گیا ایف آئی اے ذرائع نے بتایا کہ گریفتار ملزمان سے ایف آئی اے کے آلہ سطح پر بنائی جانے والی ٹیم تفسیش کر رہی ہے ایف بی آر کی درخواست پر ملزمان کے خلاف باقیدہ طور پر ایف آئی اے دچ کر لی گئی ہے ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل نے گریفتار تینوں ملزمان کے 164 کے بیانات ریکارڈ کروا دیئے ہیں وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ علامیہ میں کہا گیا ہے کہ کسی کے بھی ٹیکس تفصیلات خفیہ ہوتی ہیں ٹیکس تفصیلات عام کرنا خفیہ اٹک کی خلاف ورزی ہے یاد رہے کہ وزیر خزانہ عساقڈار نے آرمی چیف جنرل کمر جویر باجوا اور ان کے اہلہ خانہ کے ٹیکس تفصیلات لیکنے کا نوٹس لیتے ہوئے تقیقات کا حکم دیا تھا وزیر خزانہ عساقڈار نے ماون خصوصی تارک پاشا سے اس متعلق چوبیس گھنٹوں میں ریپورٹ طلب کی تھی تارک محمود پاشا کو مزید حدیت کی گئی تھی کہ فیلڈل بورڈ آف بی آر ایف کے ڈیٹا کی تحفظ اور زرداری سے متعلق قوانین کی سنگینی خلاف ورزی پر ذمہ دار افراد کا تحین کریں اور چوبیس گھنٹوں کے اندر ریپورٹ جمع کروائیں پہرے دوستو آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم شہباز شریف کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ جنوری میں پنجاب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جائے گی وزیراعظم پنجاب کے پاس اعتماد کے ووٹ کے لیے مطلوب نمبرز پورے نہیں ہیں وزیراعظم پنجاب چاہے معاملے کو جتنا بھی تاخیر کا شکار کر لیں انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہی ہوگا میڈے ریپورٹس کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی زیرہ صدارت نون لی کا اجلاس ہوا اجلاس میں سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزیراعظم پنجاب کے پاس اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبرز پورے نہیں ہیں جنوری میں پنجاب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جائے گی وزیراعظم پنجاب چاہے معاملے کو جتنا بھی تاخیر کا شکار کر لیں انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہی ہوگا ذرائع کا حوالہ دیتو یہ بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم راناس نولا نے وزیراعظم کو اسلام آباد خودکش تھماکے کی ابتدائی ریپورٹ پیش کی وزیراعظم کے زیر صدارت اجلاس میں وزیراعظم پنجاب اور کابینہ کی بحالی کے بعد کی صورتحال پر مشاورت کی گئی جبکہ وزیراعظم پنجاب کو گورنر کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کے آئینی حکم نامے پر بھی غور کیا گیا اجلاس میں شرکہ کو بریفنگ دی گئی کہ وزیراعظم پنجاب چاہے معاملے کو جتنا بھی تاخیر کا شکار کر لیں انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہی ہوگا چودری پرویز الائی کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نمبرز پورے نہیں ہیں بریفنگ کے دوران وعدہ کیا گیا کہ اعتماد کا ووٹ نہ لینے سے جنوری میں پنجاب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جائے گی پہرے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ ہم آپ کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی ریسے میں ضرور رکا کیجئے کا پاکستان زندہ بات